افغان وزیر خاجہ کی پاکستان اور ازبوکستان کی وزیر خاجہ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ تفصیلات کے مطابق افغان وزیر خاجہ مولوی امیر خان متقی حفظ اللہ نے وزیر خاجہ پاکستان اسحاقڈار کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کر کے انہیں منتخب ہونے پر مبارک بات دی ہے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کی ترقیہ اور خطے میں جاری منصوبوں میں پاکستان کی شراکتداری پر بات چیت کی گئی وزیر خاجہ نے ازبوکستان کے وزیر خاجہ بختیار سہیدو سے بھی رابطہ کیا جس میں جانبین تحشدہ منصوبوں کو عمری جامعہ پہنانے اور اس کی مشترکہ نگرانے کے حوالے سے توادلہ خیال کیا ہے لوگوں کو سہولیات کی فرامی امارت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم براہ انتظامی امور مولوی عبدالسلام حنفی نے جوجدان اور فارجاب کے متعدد ڈاکٹروں سے ملاقات کی ہے نائب وزیر اعظم کے پریس حافظ سے باختر نیوز کو دیگے معلومات کے مطابق اس ملاقات میں ڈاکٹروں نے ملک میں شعبہ صحت کے بارے میں بات کی اور امارت اسلامیہ کی جانب سے جوجدان اور فارجاب پر خصوصی توجہ دینے پر اتمینان کا اظہار کیا انہوں نے عوام کی ایک اہم ضرورت کے طور پر مذکورہ صوبوں کے دور دراز علاقوں میں صحت کے مراقص کو میجاری بنانے اور بہترین لیبارٹریز کی تعمیر کی درخواست کی ہے دنی اثنان نائب وزیر اعظم نے کہا کہ لوگوں کے لیے ضروری سہولیات کی فراہمی امارت اسلامیہ کی ذمہ داریوں میں سے ہے انہوں نے ڈاکٹروں کے مطالبات کے بارے میں یقین دلایا کہ امارت اسلامیہ دستجاب وسائل کے دارے کار میں مذکورہ مسائل کے حال پر خصوصی توجہ دے گی وزیر مادنیات اور پٹرولیم سے ایران کے سفیر کی ملاقات تفصیلات کے مطابق وزارت مادنیات اور پٹرولیم کا کہنا ہے کہ وزیر مادنیات اور پٹرولیم شیخ شہاب الدین دلاورہ فضولہ سے کابل میں ایران کے سفیر اور اس ملک کے خصوصی نمائندے براہ افغانستان حسن قازمی قمی نے ملاقات کی ہے اس ملاقات میں انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی اہمیت کانکنی کے شعبے میں امارت اسلامیہ کی کامیابیوں اور بعض دیگر موضوعات پر تبادلے خیال کیا دوسری جانب ایران کے سفیر حسن قازمی قمی نے بھی مختلف شعبوں بالخصوص کانکنی کے شعبے میں انہیں تعاون کرنے کا یقین دلایا ہے اسی کے زمن میں آپ کو یہ خبر دے دیں کہ وزیر مادنیات اور پٹرولیم شیخ شعب الدین دلاور سے ترک کمپنی ہولڈنگ ادزم کے نمائندے علی واحد اتیچی نے ملاقات کی ہے وزارت مادنیات اور پٹرولیم کے پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اس ملاقات میں دونوں فریق نے غیر افغانستان کے مادنی وسائل میں سرمایہ کاری کے مواقع غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے اور مجبوری سیکورٹی صورتحال پر تبادلے خیال کیا ہے اس ملاقات میں ترک کمپنی کے نمائندے نے افغانستان میں سونے تامبے اور سیسے کی کانوں میں سرمایہ کاری کرنے کی درخواست کی ہے وزیر مادنیات اور پٹرولیم نے کہا کہ ملک میں امن و امان سے افغانستان کی کانکنی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے بہت سے مواقع پیدا ہوئے ہیں اور اس وقت قندوز اور فارجاب میں سونے کے بڑے کان ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ایک ٹینڈر کے ذریعے دے جائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قومی اور بین اقوامی سرمایہ کار اس موقع سے فائدہ اٹھائیں ہم غیر ملکی سرمایہ کاروں کی حوصل افضائی کے لیے ہر قسم کا قانونی تعاون اور سہولیات فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں یاد رہے کہ امارت اسلامی افغانستان کے دوبارہ قیام کے بعد ملک کے اندر بہترین سیکورٹی صورتحال کی وجہ سے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی ملکی مختلف کانوں میں سرمایہ کاری کرنے کے مطالبات میں اضافہ ہوا ہے وزیر صنعت و تجارت سے عزبوکستان کے وزیر خاجہ کی ملاقات تفصیلات کے مطابق وزیر صنعت و تجارت نور الدین عزیزی سے عزبوکستان کے وزیر خاجہ بختیار سیدوف اور ان کے وفد نے ملاقات کی ہے وزارت صنعت و تجارت کے پریس آفز سے باختر نیوز کو دی گئی معلومات کے مطابق اس ملاقات میں دونوں فریق نے تجارت، ٹرانزٹ اور سرمایہ کاری کی فیروغ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی مسائل کے حل افغانستان کے ٹرانزٹ سمان کے لیے مزید سہولیات کی فراہمی اور عزبوکستان کی سرزمین سے افغان سمان کے ٹرانزٹ ریرف میں کمی پتبادر خیال کیا گیا اس ملاقات میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ مستقبل قریب میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور ٹرانزٹ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے متعلق اداروں کے حکام مزار شریف میں ایک الگ اجلاس منعقد کریں گے واضح رہے کہ حال ہی میں عزبوکستان کے وزیر خاجب اختیار سیدوف کی قیادت میں ایک آلہ ستی وفد قابل آیا اور اب تک وہ امارت اسلامی افغانستان کے وزیر آزم ملہ محمد حسن خوند ریاست کے نئے وزراء اور قابینہ کے متعدد نئے وزراء سے ملاقاتیں کی ہیں ملک علماء کے آلہ ستی وفد کا عزبوکستان کا دورہ تفصیلات کے مطابق ملک دا سلماء اکرام کے ایک وفد نے وزیر حج و اوقاف مولوی نور محمد ساقب کی سربراہی میں عزبوکستان کی مسلم انتظامیہ کے سربراہ مفتی شیخ نور الدین خالق نظر کی سرکاری دعوت پر اس ملک کا دورہ کیا ہے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی مضبوطی دو طرف اتاون اور مذہبی اور تعلیم سرگرمیوں کے میدان میں ہم اہنگی کو وفد کے دورے کا مقصد بتایا کیا ہے ماہ سی جام کا پہلا جمعہ اسی ازار فلسطینی رکاوٹے توڑ کر مسجد اقصہ پہنچے تفصیلات کے مطابق غزہ پر جاریت کے ایک سو تیرمے روز بھی اسرائیل کی وشیانہ بمباری چاری رہی قابض فوج نے اٹھارہ نئے قتل عام کی جس کے نتیجے میں ایک سو چوہتر روزہ دار شہید ہو گئے بوئی ہم ماس نے جنگ بندی کا جامعہ خاک کا پیش کیا لیکن اسرائیل نے اسے مسترد کر دیا ہے ادھر ماہ سی جام کے پہلے جمعت اور مبارک کو اسرائیلی قابض فوج نے فلسطینیوں کو مسجد اقصہ میں داخلے سے روکنے کیلئے شہر کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا مسجد اقصہ کو ملانے والے تمام راستوں اور سڑکوں پر چپے چپے پر چوکیاں اور ناکے لگا کر فلسطینیوں کی جامعہ تلاشی کا مضموم عمل شروع کیا گیا اور فلسطینی روزہ داروں کو تلاشی کی آڑ میں شناخت پریٹ کا نشانہ بنایا گیا قابض فوج نے جمعہ کی نماز سے قبل پابندیوں اور رکابٹوں کے لئے فوج کے تین ہزار اہلکار تیجینات کیے تھے دوسری جانے مسجد اقصہ میں نماز کے لئے غرب اردن اور اندرون فلسطین سے آنے والوں کو جگہ جگہ روکا اسرائیلی فوج اور پولیس کی طرف سے کھڑی کی گئی رکابٹوں کے باوجود بڑی تعداد میں فلسطینی شہری مسجد اقصہ پہنچنے میں کامیاب رہے ہیں جیروشلیم میں اسلامی عقاف کے محکمہ نے کہا ہے کہ اسی ہزار فلسطینیوں نے مسجد اقصہ میں رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ادا کیا ہے گزشتہ پیر کو قابض فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ مغربی کنارے کے نمازیوں کو رمضان کے پورے مہینے میں جمعہ کے دن جیروشلہ میں داخل ہونے کی اجازت دیکھی اس موقع پر اسرائیلی فوج نے پچاس سال سے کم عمر مردوں کو مسجد اقصہ میں داخلے سے روک دیا اس دوران شہریوں کی جامعہ تلاشی جدید برقی مقانتی سے علات کی مدد سے لی گئی قبل عزیر اسرائیلی وزیراعظم بن جامی نیتن جاہو ملون نے فلسطینی مضاحمت تنظیم ہماس کی جانب سے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی اور جرغمالیوں کی واپسی کی تازترین پیشکش کو مسترد کر دیا خبر حسان ادارے رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق ہماس نے جنگ بندی کی تجویز پیش کی کہ تمام جرغمالی ازاد ہو جائیں گے اسرائیلی غزہ سے اپنی فوجی نکال لے گا اور جنگ کے خاتمے کے لیے ایک معاہدہ ترپائے گا اس حوالے سے ہماس نے جاری کا دبیان میں کہا کہ سالسیوں کو غزہ جنگ بندی کا جامعہ خاکہ پیش کیا ہے خاکہ اسرائیلی جاریت روکنے اور امدار کی فراہمی پر مبنی ہے خاکہ میں فلسطینی قیدیوں اسرائیلی جرغمالیوں کے تبادلے پر ہماس کا موقف بھی شامل ہے